السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضر سامین اکرام ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی جس کے اندر ایک ہندو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ آپ ہندوستانی نہیں تھے بلکہ مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو سب سے پہلا جو ایڈوکیشن منسٹر بنایا گیا تھا وہ بھی غلط ہے اور اس کے اندر ابھی بہت ساری چیزیں اس شخص نے بتلائی بہت ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر کہیں کہ آپ جو ہے کہیں پڑھے لکھے نہیں تھے آپ نے جو ہے کہیں پر جو ہے صحیح انداز سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی پھر بھی آپ ایڈوکیشن منسٹر بن گئے یہ ہندوستان کے کمزوری کو اس وقت کے وہ دکھلا رہے تھے تو آپ کو میں وہ ویڈیو بھی سناوں گا انشاءاللہ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ مولانا ابوالکلام ازاد رحمہ اللہ ہندوستان کی وہ بڑی شخصیت ہے کہ جس پر ہندوستان کو آج بھی ناز ہے آج بھی ہندوستان فخر کرتا ہے کہ اس کے اندر مولانا ابوالکلام ازاد رحمہ اللہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی جس نے ہندوستان کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا عدبی انداز سے بھی علمی انداز سے بھی سیاسی انداز سے بھی مولانا ابوالکلام ازاد رحمہ اللہ کی زندگی نے ہندوستان کی تاریخ کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا اور یہ بات کہنا کہ مولانا ابوالکلام ازاد رحمہ اللہ ایک ہندوستانی نہیں ہے بلکہ آپ تو عرب میں پیدا ہوئے مکہ میں پیدا ہوئے آپ تو ایک عربی ہیں ہندوستانی نہیں ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ مولانا ابوالکلام ازاد رحمہ اللہ کی ساری زندگی آپ کے والدین آپ کے خصوصاً آپ کے والد خصوصاً آپ کی جو ہے مولانا ابو الکرام اعزاد رحمہ اللہ کے جو ہے دادا سارے کے سارے ہندوستانی ہیں مولانا ابو الکرام اعزاد رحمہ اللہ کے والد خیر الدین بھی اسی ہندوستان کے ایک شہری ہیں اور ایک شہری تھے انہوں نے ہندوستان کی اسی سرزمین پر جنم لیا تھا اور اسی سرزمین پر وہ رہے تھے مولانا ابو الکرام اعزاد رحمہ اللہ کے والد کچھ دنوں کے بعد جب آپ کی عمر تقریباً پچیس سال کی ہو گئی تو آپ ہندوستان کو چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے گئے کیونکہ ہندوستان کے اندر اس وقت بڑے اختلافات چل رہے تھے مکہ معظمہ میں آپ رہنے لگ گئے وہیں پر مولانا ابو الکرام اعزاد رحمہ اللہ پیدا ہوئے ایٹین ایٹی ایٹ گیارہ نومبر ایٹین ایٹی ایٹ کو آپ کی پیدائش ہوئے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مولانا ابو الکرام اعزاد رحمہ اللہ ہندوستانی نہیں ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مولانا ابو الکرام اعزاد رحمہ اللہ کا سارا خاندان آپ کے والد آپ کے دادا یہ سارے کے سارے ہندوستانی اسی ہندوستان میں پلے بڑے ہیں اسی ہندوستان میں بڑے ہوئے ہیں صرف اگر پیدائش کی وجہ سے اگر کوئی شخص جو ہے کسی غیر ملک میں ایک ہندوستانی ہونے کی وجہ بھی ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے کسی غیر ملک میں وہ پیدا ہو گیا اور اس کی پیدائش کی وجہ سے اس کو ہندوستانی نہ کہلانا اور اس کو جو ہے یہ کہنا کہ ہندوستانی نہیں ہے تو پھر اس انداز سے آپ جو ہے الکی اڈوانی جی کو جو اڈوانی ہیں ان کی پیدائش تو کراچی میں ہوئی ہے ان کو آپ پاکستان کہہ دو کیوں نہیں کہتے بی جے پی کے وہ ایک بڑے مایاناز شخصیت مانے جاتے ہیں آپ ان کو جو کہہ دو کہ وہ ایک پاکستانی ہیں اٹھاؤ وکی پیڈیا کو ہم نہیں کہتے بھئی ہم جب کہیں گے آپ کو برا لگے گا آپ جو ایک گوگل کر لیجئے وکی پیڈیا کھول لیجئے اس کے اندر بازابتہ یہ چیز موجود ہے کہ انیس سو ستائیس میں وہ کراچی کے اندر پیدا ہوئے تھے تو یہ لوگ جو آج مولانا بلکھرام مولانا بلکھرام آزاد رحمہ اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں نا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے آپ کو جو ایڈوکیشن منسٹر جو اندوستان کے سب سے پہلے ایڈوکیشن منسٹر جو آپ بنے تھے یہ بہت غلط کیا گیا تھا بلکہ اس دور کے اندر ان سے بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود تھے ان سے بھی بہتر لوگ موجود تھے آپ کو بتلا دوں مولانا بلکھرام آزاد رحمہ اللہ انگریزی کے اندر ماہر تھے مولانا بلکھرام آزاد رحمہ اللہ ان کو جو فرنچ زبان آتی تھی مولانا بلکھرام آزاد رحمہ اللہ عربی زبان میں ماہر تھے مولانا بلکھرام آزاد رحمہ اللہ اردو زبان میں ماہر تھے اور کئی زبانیں ان کو اور آتی تھی جو ہندوستان کی جو ہے کئی قصبوں اور صوبوں کی جو زبانیں تھی وہ بھی مولانا بلکھرام آزاد رحمہ اللہ کو آتی تھی تم یہ بات کہتے ہو کہ مولانا بلکھرام آزاد رحمہ اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے تعلیم یافتہ نہیں تھے آپ نے اپنی تعلیم ہر اس شخص سے حاصل کی جو اس میں ماہر تھا حاصل کی پھر یہ بات کہنا کہ کسی جو ہے آپ خاص یہ کہ خاص اسکول سے پڑھے نہیں ہیں خاص یونیورسٹی کی آپ کے پاس جو ہے سیٹیفکٹ نہیں ہے مولانا بلکرام آزاد اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہیں اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہیں اور ذرا اس ویڈیو کو آپ سنیے اس کے بعد آگے آپ کو باتیں بتلاوں گا کہ کس انداز سے اس شخص نے مولانا بلکرام آزاد رحمہ اللہ کے تعلق سے کتنی غلط غلط باتیں کی اس لئے بھارت کے پہلے شکشہ منتری کا نام اگر پوچھو تو لوگ کہتے ہیں مولانا ابوالکرام آزاد ایش کے پہلے شکشہ منتری جن کا پورا نام تھا سید غلام مین الدین احمد بن خیر الدین الحسینی یہ بھارت میں پیدا نہیں ہوئے تھے بھارت میں ان کا کوئی رشتدار تھا نہ ان کے ماتا پتا بھارت کے تھے ان کے پتا مکہ کے میں رہنے والے تھے ان کی ماں مدینے کی رہنے والی تھی اور ان صاحب کا جنم مکہ میں ہوا تھا 1888 میں یہ بھارت آگے 1902 میں پوری دنیا کی ساری کتابیں کھنگال دی مجھے یہ پتا نہیں چلا آج تک کہ یہ بھارت کے پہلے شکشہ منتری شکشہ منتری ایسا ہونا چاہیے کم سے کم پڑھا لکھا ہو کچھ گیان ہو آج تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں بے لوگوں سے پوچھتے ہیں لیکن اس وقت تو بڑے بڑے گیانی موجود تھے لیکن یہ شکشہ منتری نہ کبھی اسکول گیا نہ کالیج گیا نہ وشویدہ لے گیا یہ مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں اور مدرسے سے نکل کے مدرسہ صاحب یہ شکشہ منتری بنے اور 47 سے 58 تک رہے اور اتنے جھوٹے تھے یہ اتنے ڈرپوک تھے کہ اپنے رہتے رہتے ہی جو کتاب انہوں نے لکھی ہے انڈیا ونس پریڈم اس کتاب کو 1958 سے پہلے لکھا اور اس وقت کی جو سچائیا تھیں اور ان کے جو مکاری کے منصوبے تھے جو ساجشیں تھیں اس آدمی کی اس کے بارے میں لکھنے کی ہمت اپنے جیتے جی نہیں ہوئی کیونکہ اگر یہ لکھ دیتے تو ان کی پول کھل جاتی تو پر یہ شکشہ منتری نہیں رہتے اور ان کا ہیڈن ایجنڈا پتا چل جاتا آپ نے جہاں ویڈیو سنا انہوں نے کہا کہ آپ ایجوکیشن منسٹر آپ کو غرط بنایا گیا اس دور میں ان سے بہتر لوگ موجود تھے جاؤ پوئی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو آج تک اس ہندوستان میں مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ جیسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی ہے ان جیسی شخصیت ابھی تک اس ملک اندر پیدا نہیں ہوئی ہے اتنے تعلیم یافتہ تھے کہ ان کے نام سے یونیورسٹی بن چکی ہے تم کہتے ہو وہ تعلیم یافتہ نہیں تھے ایجوکیشن منسٹر بننے کے حق دار نہیں تھے جاؤ آج ان کے نام پر پی ہیڈی ہو رہی ہے لوگ ان کے نام پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں لوگ ان کے بنائے ہوئے یونیورسٹیز کے اندر آج کئی ایسے بڑے بڑے دنیا دار لوگ ہیں جو ان کے بنائے ہوئے یونیورسٹیز سے پڑھ کر نکلے ہوئے اور تم کہتے ہو مولانا ابو الخلام آزاد رحم اللہ جو ہے ایک اچھی شخصیت نہیں تھی تو پھر یہ ویڈیو ذرا دیکھو تم جس کے اندر اڑوانی تھی مولانا ابو الخلام آزاد کے سامنے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے ان کے سامنے جو ہے ان گلاب رکھ رہے ہیں ذرا ویڈیو دیکھو کیوں بی جے پی کے تھے نا کیوں انہوں نے یہ کام کیا اگر وہ ایجوکیشن منسٹر نہیں تھے پڑھے لکھے نہیں تھے تو آج وہ آپ کے الکہ اڑوانی جو آپ کے بی جے پی کے جو ہے بڑے سانسادرے سانسادرے چکے ہیں جن کی عزت تم کرتے ہو جاؤ دیکھو ان کو کیسے جو ہاتھیں باندھے ہوئے کر رہے ہیں ویڈیو ذرا آپ دیکھو اور پھر تم کہتے ہیں مولانا بولکرام آزاد رحمہ اللہ ایک بڑی شخصیت نہیں تھی ہندوستان کے کئی ایسے نیوز پیپرز کے اندر اور آج تک کئی ایسے نیوز کے اندر ہی بتلایا جاتا ہے کہ مولانا بولکرام آزاد رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بلند پائے کی شخصیت تھی کہ جس کے تعلق سے آج تم جو ہے افوائیں پھیلا رہے ہو خود پی ایم موڈی جی نیرندر موڈی جی جن کو تم بڑا جو ہے کہتے ہو کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے ان کی بڑی عزت کرتے ہو یہ جو ہے پی ایم ہی یہ پرائم منشٹر ہیں ہاں ظاہر سی بات یہ پرائم منشٹر ہیں دیکھ لو وہ خود جو ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیے ہیں مولانا بلکرام آزاد رحمہ اللہ کے تعلق سے پڑھ لو اس کو ابھی آپ جو ہے اس کی سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ مولانا بلکرام آزاد رحمہ اللہ کے تعلق سے انہوں نے کیا ٹویٹ کیا تھا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیسی شخصیت تھی آپ کتنے پڑے لکھے انسان تھے یہ کہنا کہ کسی جو ہے خاص اسکول سے یا کسی خاص یونیورسٹی سے وہ پڑے لکھے نہیں تھے اوہ پیارو وہ خود میں ایک یونیورسٹی تھے وہ خود میں ایک بہت بڑے علامہ تھے خود میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی خود میں ایک بہت بڑے پروفیسر تھے خود میں ہی ایک بہت بڑے سیاستدان تھے آج ان کے نام سے لوگ پیہجڈی کر رہے ہیں آج ان کی ایسی ایسی کتابیں وہ لکھ کر چلے جا چکے ہیں نا کہ آج وہ کتابیں پڑھنے کے لیے لوگ جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں پڑھ نہیں پاتے ان کی عربی زبان ان کی اردو زبان ان کی انگریزی زبان کتنے وہ ماہر تھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر یہ افوائیں پھیلاتے وقت یہ چیزیں پھیلانا اور پھر اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے بارے میں کہنا کہ مسلمانوں کا یہ اتنا بڑا قائد مسلمانوں کا اتنا بڑا رہنوما جو ہے پڑھا لکھا نہیں تھا اس کو یوں ہی ایڈوکیشن میسٹر بنایا گیا جاؤ تاریخ اٹھاؤ ہندوستان کی تاریخ اٹھاؤ اس جیسی شخصیت اس ملک اندر پیدا نہیں ہوئی ہے اس دور کے اندر بھی ان سے بڑی شخصیت موجود نہیں تھی پڑھے لکھوں میں یہ بہت عالی تھے یہ بہت بلند تر تھے ان کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا ان کے مقام پر کوئی نہیں آسکتا اسی لئے یہ غلط افوائیں پھیلا کر مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ کہنا کہ آپ ہندوستانی نہیں تھے بلکل غلط ہے غلط تصور ہے آپ ہندوستانی تھے آپ ہندوستان کے ایک شہری تھے پھر آپ اس ویڈیو کے اندر ذرا دیکھئے انہوں نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کئی سالوں کے بعد ہندوستان آئے اور تاریخ بھی غلط بتلائی جبکہ وکیپیڈیا کے تعلق سے بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کتاب کے اندر خود دکھا فرمایا لیکن میں وکیپیڈیا کا اس لئے آپ کے سامنے رفرس دے رہا ہوں کیونکہ یہ سارے لوگ مانتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے پیدائش کے دو سال کے بعد آپ کے والد آپ کو ہندوستان کے اندر لے کر آ گئے اور آپ کا لکتہ میں رہنے لگے اس لئے یہ غلط افواں ہیں یہ غلط چیزیں مت پھیلائیں بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے تعلق سے پڑھو صحیح انداز سے پڑھو تم نے جس شخص کا بھی میں نے آپ کو ویڈیو سنایا ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں اور ان کے ماننے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ صحیح انداز سے ان کی زندگی کو پڑھو صرف کمیاں مت نکالو جتنی کمیاں تم نکالو کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی زندگی سے تم کو ایک بھی نہیں ملے گی صحیح انداز سے ان کی زندگی کو پڑھو صحیح انداز سے دیکھو بلکل کچھ پڑھے لکھے نہیں کچھ پڑھ کر نہیں ہے خود تم پڑھے لکھے نہیں وہ پڑھ کر نہیں ہے اور بیٹھ کر مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے باتیں کر رہے ہیں کہ تم یہ کہہ رہا ہو کہ مولانا ابوالکلام آزاد ایسے تھے ویسے تھے پڑھے لکھے نہیں تھے تم کتنے پڑھے لکھے ہو کہ تم نے مولانا ابوالکلام آزاد رحم اللہ کی پوری جو ابھی آپ نے چیزیں بتلائیں ابھی تم نے جو ساری باتیں بتلائیں ساری غلط بتلائیں تم ساری کی غلط بتلائیں تم پڑھے لکھے تم خود پڑھے لکھے نہیں ہوں اور تم مولانا ابو الکرام آزاد رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ باتیں کرتے ہو یہی بعض باتیں تھیں جو میں بتلانا چاہ رہا تھا ہندووں کو خصوصا غیر مسلموں کو خصوصا یہ تعلیم دینا چاہ رہا تھا دیکھو تم جو سمجھتے ہو کہ یہ پڑے لکھے انسان نہیں تھے یہ خود میں ایک یونیورسٹی تھے ان سے لوگ آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر پڑے لکھے نہ ہوتے تو ایجوکیشن میسٹر کبھی نہ بنتے یہی بعض باتیں جو میں نے آپ کو بتلا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ